السلام علیکم قائز نیت کرتا ہوں آپ سب ڈیٹ ہوں گے تو جیسا کہ ہم نے فوین کے سارے سکلز کمکلیٹ کر لی ہیں کچھ رہتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ پروائیڈ کر لیں گے آپ کو سکرپشن میں سارے سکلز کے لنکس آپ کو دیئے گئے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کو اپی ایس ان اور کیمیو کے سارے پروگرامز کے آپ کو ایمپورٹن نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس اور جو میٹیریل آپ کو چاہیے انشاءاللہ آپ کو اس ٹینل پر ملیں گے آج ہم بات کریں گے مایکروسکوپ کے بارے میں چونکہ اسپیو میں بھی یہ انکلوڈ ہے مایکرو بیالیچی کے اسپیو میں دوسری یہ چپٹر بھی موجود ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے مایکروسکوپ کے سٹپ سٹم ڈسکس کریں گے آپ اس نے اپنی کیسے پرپارنگ کرنا ہے کیسے اوپریٹ کرنا ہے اور دوسرا ہم مایکروسکوپ کے پارٹس ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں تو اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کرے تو چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بل آئیکن دبائے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن ملتی جائے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو گائز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے مایکروسکوپ کی ہسٹری جو کہ میں نے خود کہیں کہیں سے اٹھائی ہوئی ہے اپنی نوٹس میں لکھی ہے تو سب سے پہلے مایکروسکوپ جو ہے وہ گریک ورڈ مایکروسکوپ سے نکلائے جس کا مطلب ہے سمال انڈ سکوپی ٹھیک ہے اچھا مایکروسکوپی کسی کہتے ہیں مایکروسکوپی کہتے ہیں ٹیکنالوجی آف میکنگ ویڈی سمال تنگز ویزیبل ٹو ہیومن آئی ٹھیک ہے سیمپل سی بات ہے موسٹ بیسک اینسنشل مایکروسکوپ موسٹ بیسک اینسنشل مایکروسکوپ بہن سائے لائٹ مایکروسکوپ ہے ٹھیک ہے اچھا فرسٹ مایکروسکوپ کس نے ڈسکس کیا ڈسکور کیا ہوئے ہانس اینس جیسن اینس سن زکریس جینسن ففٹین نائنٹی میں اس نے ڈسکور کیا تو فرسٹ مایکروسکوپ سیکنڈ مایکروسکوپ جسے ہم کمپولڈ مایکروسکوپ اور یہ دوسرا کیا نام ہے اوکولینو اچھا اوکولینو اوکولینو کیسے کہتے ہیں وہ مایکروسکوپ جس کا ایک آئی پیس ہو ٹھیک ہے جس کے دو ہو اس کو بائنوکولر کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ سیکسٹین زیرو نائن میں گلیلو نے ریلگ کیا تھا تیسرا مایکروسکوپ جو سب سے فیمس مایکروگریفیا پبلش ہوئی ہے نا وہ رابرٹ ہوگ کی ہے ٹھیک ہے اس نے مایکروسکوپ مایکروگرافیا مطلب پبلش کی تھی نوٹس وغیرہ اچھا آئی پیسا مایکروسکوپ جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اس میں جو لینز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹین ایکس ہوتے ہیں اور اس کو ہم اوکولر لینز کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکولر لینز کہتے ہیں اور جو مایکروسکوپ اس کے دو ای پیسز اس کو ہم بائنوکولر مایکروسکوپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ چینجیبل بھی ہوتے ہیں یہ جو آئی پیسز ہوتے ہیں نا اوکولر لینز یہ چینجیبل بھی ہوتے ہیں اوکولر لینز یہ چینجیبل بھی ہوتے ہیں اچھا objective lens وہ 4 types کے ہوتے ہیں 4x, 10x, 40x and 100x 4x کو گناہی نامز آپ نے یاد رکھنا ہے آپ سے اس پر میں پوچھے جائے سکتے ہیں 4x کو ہم scanning lens کہتے ہیں 10x کو low power lens 40x کو high power lens اور 100x کو oil emergent lens بھی ہیں کہہ سکتے ہیں اچھا adjust light beam through diaphragm یہ ہم discuss کرتے ہیں چلے parts میں یہاں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے تو آپ چلتے ہیں parts of microscope کے درو یہ دیکھیں مائیکروز کو parts میں سب سے پہلے ہیں ocular lens مطلب جو eye piece جو میں نے آپ کو بتایا اچھا eye piece کا جو objective یہاں پہ lens لگی ہوئے ہیں ان کے adjustment کے لئے ہم کون سا adjustment کم کون سا part use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں depth adjustment جو بالکل eye piece کے نیچے ہوتا ہے اچھا اس head کو کہتے ہیں یہ head ہے اس کے بعد nose piece ہے nose piece وہ ہوتا ہے جس میں objective lens لگے ہوتے ہیں fix ہوتے ہیں اس لئے ہم nose piece کو objective lens بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے question پوچھے جا سکتا ہے اچھا عام ہوتا ہے عام سے عام وہ part ہیں جہاں سے ہم مائیکروز کو پکڑتے ہیں آپ نے ہمیشہ عام سے ہی پکڑنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے بھی ہاتھ رکھنا ہے اچھا stage clip ہو ہوتا ہے جس پہ ہم stage پکڑتے ہیں جس پہ stage کے اوپر ہم رکھتے ہیں stage وہ جو ہے وہ fix ہلے نہ move نہ کریں aperture کیا ہوتا ہے aperture وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے مطلب ہم slide کو دیکھیں گے ٹھیک ہے diaphragm اس میں میں آپ کو difference بتاتا ہوں mechanical stage وہ جو بڑا stage اس کو ہم mechanical stage کہتے ہیں course adjustment دوسرا ہے fine adjustment ان دونوں میں فرق ہے جو course adjustment سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی چیز objective focus کرنی سب سے پہلے آپ نے course adjustment course adjustment کر کے وہ چیز آپ نے اپنے آنکھوں کے لئے visible بنانی ہے ٹھیک ہے وہ bler آپ نے اٹھانے اس سے ایک بار وہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے fine focus لگا کے اسے اور focus کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے course adjustment کرنا ہے stage control 2 ہوتے ہیں x سے left right x سے two and forth ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتے lights ہو جہاں سے light نکلتی ہے ایک base ہے نیچے brightness adjustment ہوتی ہے دوسرا light switch light switch بھی آپ نے on کرنا ہے سب سے پہلے ڈائیفرام اور condenser میں کیا ہے ڈائیفرام جو ہوتے intensity of light پکڑتا ہے ٹھیک ہے کیا کرتا ہے intensity of light کتنا amount of intensity light ہم نے کرنا ہے اور condenser جو ہے وہ جو light ہوتی وہ اسے specimen پر focus کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں یہاں پہ اس کا مطلب وہ ایک پارٹ ہوتے اسے ہم ڈائیفرام وغیرہ اس کو focus کر سکتے اور intensity of light کو کم یا زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے یہ آپ مزید google میں سرچ کر اس پہ آپ مطلب ذہن clear کریں ٹھیک ہے یہ condenser اور ڈائیفرام اچھا اس میں ہم سٹیپس پڑھتے ہم سٹیپس یہ پڑھ لیتے ہیں یہ پڑھ لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا ہے wash your hands before you begin your hands have oils on them that can easily get onto your sleds and specimen these oils can damage both your specimens and the microscope یہ احسان سی بات یہ آپ نے کر لینا ہے when بعد میں آپ سمپل فنگر ٹپس میں آپ اس ٹپس بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ٹینشن نال مطلب آپ نے اس میں کیسا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں پہلے دیکھ لیتے ہیں کیسے میں کیا فوکس کرنا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے یہ کہتے ہیں دائیفرام use to change the amount of light میں نے کہ تا نال intensity of light کو چینج کرتا ہے دائیفرام اور پھر جو condenser ہوتے وہ فوکس کرتا light کو اس پہ یہ تو تھوڑا اتنا details ہیں میں ہم بتاتا ہوں یہ بھی ہم بھی آتی ہوگی لیکن میں پڑی نہیں ہوتی میں دیکھ لیتا ہوں یہ ٹھیک ہوگا اب پڑھتے ہیں مجھے بھی پتا چل جائے گا پلیس مائکروسکوپ پر رکھنا یہ نہیں کہ آپ مطلب فلور پر رکھ نہیں آپ نے آئی لیول کے حساب سے رکھ رکھ ہے تا کہ آپ کمفورٹیبل ہوتی کی میک شور در لو پاور ابجکٹو لنز مال ابجکٹو لنز مال پوزیشن اور ستیج پسیم دی ستیج ان نو پوزیشن دن سیرو پاند سینتی میٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ سٹارٹ ابجکٹو لنز سی سلنے جو سب سے سمال مطلب آج کل میکروسکوپ میں تھری ہوتے ہیں 10x 40x 100x لیکن اگر 4x ہو تو 4x سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے سب سے سمال سٹارٹ لینا پلیس سلائیڈ سٹیج ایجس سٹیج دیرکل ان در لنز آپ سلائیڈ رکھنی سٹیج شوڑ بی ان ویو وی آر لکن تو آئی پیس آپ اپنے وہ اچھی طرح اپنی جگہ پر رکھنا ہے اس کے بعد آپ سٹیج کنٹرولرز اس کے طرح اپنے جگہ پر آنا ہے میں کہا سلسل اپنے کورس ایجس کرنا ہے اس کورس ایجس سلائیڈ جو ہوتی میکنینکل سٹیج یہ تھوڑا اوبجیوٹیو لنز کے قریب آتا آتا ہے تو اس سے آپ کو سپیشی مین ہو تی اس کے بعد آپ فوکس کر اسے زیادہ فوکس کر سکتے ہیں روٹیٹ ریوالون نوز پیس سو دی میڈیو میڈیو پاور بکٹو اچھا جب آپ ایک بار آپ اپنے کورس ایجس سپیشی مین ڈون لینا اس کے بعد آپ میڈیو پہ جانا ہے اس کے بعد آپ فوکس پہ جانا ہے اس میں کیا ایک ایسا قصہ ہے اچھا اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں یہ میں نے سارے پکچرز خاتم کر لیا اب صرف سن لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس پی ایجزیم میں کیسے دینا ہے اس پی ایجزیم لگا ہوگا لیکن سوچ ہوگا اور ایک سائٹ بھی آپ سلائٹ دیا ہوگا آپ نے ایک ٹیشو بیپر بھی وہاں پہ ہوگا میرے خیال میں ہوگا جیسے آپ سب سے پہلے ٹیشو بیپر لینا ہے جب آپ نے صاف کر لینا کے بعد لائٹ آن کر لینا جیسے آپ لائٹ آن کر لینا تو برائٹ لائٹ سب سے پہلے لائٹ جب آپ آن کر اس کے بعد سلائٹ رکھنا ہے سلائٹ رکھنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ سلائٹ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آئی پیس کے طرح سے دیکھ رکھ جیسے آپ اپنے آئی پیس میں اسے دیکھا اور کور سلائٹ آگے 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 موف کرتے جائے جب وہ تھوڑا سا آپ دکھائی دینا اگر نہیں دکھائی دی رہ تو اس مطلب سٹیج کنٹرول کا کام کرنا ہے وہ سٹیج چینج کر لینا جب ایک پر آپ دیکھ جائے اس کے بعد آپ نے اپنی چینج کرنا ہے اگر 10x تو 40x پہ جائے اس کے بعد یہ تو عام چیز دیکھ اگر آپ بیکٹیریا ڈیٹیل سارے دیکھ نا ظاہر سی بات وہاں پر بیکٹیریا وغیرہ ہوگا آپ کو گرام اپنے سلائٹ پہ تھوڑا سا آئل ڈالنا ہوگا وہاں پہ آئل امرجن جو ہوتی آئل جو ہوتی ہے جس جس ہم وہ لگاتے ہیں وہ واو پڑا ہوگا ایک ڈراب یا دو ڈراب اپنے سلائٹ پہ لگانے ہے اس کے بعد آپ آئل امرجن سے دیکھ سکتے آئل امرجن آپ نے صرف فائن فوکس لگانی ہے اور امرجن جب آپ کرتے ہو تو یہ نہیں چینج کرنا کیونکہ یہ بلکل ٹاپ پہ ہوتی ہے کورس امرجن سٹیج ہوتی ہے بلکل سٹاپ پہ ہوتی آپ صرف فائن فوکس کرنا ہے فوکس پہ چینج کرنا ہے جب آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ فائن فوکس نہیں چلنا پھر آپ دوبارہ بیک کرنا ہے سٹیج پورا نیچے آجائے گا سلائٹ کو دوبارہ نکال لائٹ آف کر دی نہیں اور آئی پی سیز صاف کر نی آئی پی سیز اوبجیکٹیو لینز ہوتی نا وہ صاف کر نہیں ہے ٹھیک تو یہ سب پروسیجر تھا امید کرتا ہوں آپ سب پسند آگئی ہو ویڈیو لیکن ابھی تک آپ نے چینل سب کرائب نہیں کیا ہے اگر آپ پتہ نہیں تو میں آپ دوبارہ بتاتا چلوں کہ ہم نے سیشن سٹارٹ کی ہم بی ایس ان کے سارے سکیلز سکیل اس پی جتنے سکیلز ہیں ہم جتنے لیکچرز آئیں گے اب سرکرن سمیسٹر کے انشاءاللہ لیکچرز ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اس چینل پہ آسانی سے آپ سمجھ آئے گے انشاءاللہ تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن کو دبائے تو جب بھی ہم کوئی فیڈبے کوئی میٹھیریل چاہیے آپ کو تو اب ہمیں واتس میں بھی کنٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈینکو سو مچ اللہ حافظ